الیکشن کمیشن کو ایک سوال میں نے جو بلان کہتے ہیں میں کریں گا بھئی تسری قرآن تہت رکھو سارے کہ پاکستان نے جیڑا تسری خرچ مقرر کردے ہو تو ایک دن دا خرچ ہے وہ خدا دا خوف کرو جس گلدی بنیادی جھوٹتے ہووے اس دی عمارت کتے لے جانی تسری ہے عزیدہ احمد لبیل اس وقت دی کڑے ہووے لوگ ہیں کیوں جنابے سرزار صاحب کو پوچھ لاؤ سارے خالی آخری دن دا خرچہ کہنے دن کروڑوں تک چلا جاندہ خالی ٹکر پانی تی جانٹا دا خرچہ کہنے دی تی لکھ ہے میں نے خرج کرے تی لکھ کیڑی دنیا تی راندے ہو کوئی سمجھ آئے تو جس پر قوم نے تسری خود ہی بل یاد جھوٹتے رکھوان دے ہو سمبلی میں مران نہیں تی پھر انہ سمبلییں جا کے سچ بولنے کب ہونا بھئی ٹھیک ہے جیڑا خرچ ہوندہ ہے جتنا ہوندہ ہے تو کرن دے ہو پھر جدو تسی یہ نظام ہی اتنا عجیب بڑھایا کہ اس نظام تے پیسہ بھی لگ دا ہے پھر تسی جوٹ بھی بلوان دے ہو تو میرے آقا نے فرما صدق و ینجی والکذب و یولک حضور نے فرمایا سچائی انسان کو کامیاب کرتی ہے جوٹ انسان کو بربان کر دیتا ہے اور جب آپ نے اس الیکشن کی بنیادی جوٹ پر رکھی ہوئی ہے میں نے بلاو نہ میں تسے دس سارے کس کیڑی جگہ تی لکھنا الیکشن لڑے جان دا تی اڑے تسی پیسے راتی وڑ دے ہو کروڑا روپیہ اس دن آل ہے تی لکھنا الیکشن لڑے جاندا ایک آلف تسی اللہ رسول دے سامنے پیش نہیں عالی اتنا جھوٹ ہوتے قوم نے لہایا اینج بھی تبدیلی آنیا نا نا این تبدیلی آنیا کوئی نے آنیا صدق و امانتن و القذب و خیانتن صدیق اکبر اپنے پہلے خطبج فرمایا سجائی امانت ہے اور جھوٹ بددیانتی ہے جب بندیانتی کی بنیاد پر سارے جیت کر جاتے ہیں تو بتاؤ سملی کے اندر وہاں جنہیت بغدادی کی باتیں ہوں گی حضرت امام محمد بن نمبل بیٹیسن میں ایک زنانی آگئی فتوہ پچھڑ انہیں کہا جناب میں راتی چرخہ سود کتنیا اپنی چھت تو تباہ کے اپنا میں دیا جلایا ہوں دا بادشاہ اس گڑی جو گزردہ ہوتی ہیں لیٹا ناڑ و یہاں شمہ جس میں بادشاہ تو گزردہ روشنی میرے دیئے و شامل ہو جاندی اس دوران جیڑا میں سود کتنیا میرے وستے حلال ہیں امام محمد بن نمبل ہنج ہو گیا ہے آپ نے فرمایا تو کون ہے یہ ہو جا فتوہ پچھونا ہی تو کون ہے انہیں کہہ جی میں بشرے آفی دی بینا آپ نے فرمایا باقی ہم وستے دجائزے تو آڑے وستے کوئی نہیں جائز میں جی سے اسلام دیاں گلہ کرنا ہوتے تو مسلمان دیاں دیاں بھی یہاں بھی اتنے تقوی آ رہی ہیں حسن آج فراد کر کے تھے کتھے نہ کتھے حضور دی امد نو تسی لے گئے اور رسالہ کشہری ہے جی امام ابو القاسم کشہری لکھیا نا کہ موزن نے ازان دیتی ایک بزرگ بیٹھے حسن فرمایا دوسری طرف ایک جزا بعد کہ کتھا بھونکیا تھے آپ نے فرمایا لبیک انہیں کہا حضور ایک ہی ہویا موزن ازان دیتی تسی انہوں بدعا دیتی کتھا بھونکیا تسی بھی لبیک کیا فرمایا موزن دا دل کدھرے اور سی تے زبانی اللہ اکبر کہہ رہے سا تے کتھا حضور اے دل نا بھونکیا ام انشاء اللہ یو سب بے ہو پہ حمدی ہے نا ہر شاہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے نا فرمایا کتھا جدو بھونکیا آپنی بولی ویچ ربنوں نے یاد کیتا لیکن حضور اے دل نا بھونکیا آپنے آپنو بدلو ایتھے ساڑھے کئی ہونے آئے انہیں چیک کرنے جینا بندے کتنے بندہ ساڑھے کو ایک کی بڑھا آجی اسلام میں جڑا نا بندے دی قیمت جڑی بندے نہیں پہنڈی گنتی دی نہیں پہنڈی حضور نے ایک ہی بندہ منگیا یا اللہ عمر دے دے اسلام دا کم ہو جانا حضور نے کتنے فرمایا لکھ بندہ دے دے یا اللہ فرمایا ایک عمر دے دے یا اللہ اسلام دا کم ہو جانا آجی